اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو آج میں ایک نیو بلوگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اصل میں میں سکول میں کھڑا ہوں گورنمنٹ سکول ہے تو یہ وہ سکول ہے جس میں میں آج سے پندرہ سولہ سال پہلے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کو بھی اپنا سکول دکھائیں کہ ہمارا سکول کیسا ہے دوستو جس دور میں میں سکول میں پڑھتا تھا تب یہ سکول کی لوگیشن تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اور آج کافی چینجنگ ہو چکی ہے کافی ترقی ہو چکی ہے کافی درخت لگ چکے ہیں کافی پودے لگ چکے ہیں تو یہ میں دکھاتا ہوں یہ میرے پیچھے سکول ہے یہ دیکھیں سکول کا مینڈ ڈور ہے وہ گیٹ لگا ہوا ہے سکول کا تو ہم چلتے ہیں آگے چل کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی درخت لگے ہوئے ہیں یہاں پر کافی ہرے برے درخت ہے پیچھے وہ ادھر کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں جی یہ دروازہ ہے سکول کا جو جالی دار دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بند ہے اس طرف بھی دو روم ہے اور دو روم اس طرف ہے تو یہ جو امارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دور کی بنی ہے جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو یہ دیکھیں یہ سکول کا نام ہے گورنمنٹ پریمیر سکول دو سو پنجی احمد مگر فیصلہ بار ٹھیک ہے تو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واشرو میں یہ سارے واشرو میں تو یہاں پر میرے خیال سے کوئی سسٹم ہے یہ اندر وہ لگے سنگھ وغیرہ لگے ہوئے ہیں ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے تو ادھر والی سائٹ پہ پتہ نہیں کیا ہے پہلے آپ لوگوں کو ویزر کروا دیں باہر سے تو یہ دیکھیں کافی اچھا نظارہ ہے یہاں کا تو اس طرف چلتے ہیں یہ روم پتہ نہیں کی کس چیز کے لیے بنایا ہے میرے خیال سے یہ ٹیچر کا واش روم ہے یہ ٹیچر کا واش روم لگتا ہے مجھے تو یہ یہاں سے دیکھیں کچھ ایسا نظارہ ہے سائٹ سے تو دوستو میں آپ کو دکھا دوں یہ والی امارت ہے نا یہ والی یہ جو روم ہے یہ اس وقت تھے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں یہ ایکسٹرا کام ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ جوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ والی امارت پہلے کی بنی ہے جب ہم اسکول میں پڑا کرتے تھے اور اس کے بعد ہی یہ والی بنی ہے امارت تو اس کے تقریباً چھ سات سال بعد پھر وہ بن گئی ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم واپس چلتے ہیں واپس چل کے دکھاتے ہیں اندر سے تو جی دوستو یہ جو ہے یہ مین آفیس ہے یہاں پر تیچرز وغیرہ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر تالہ لگا ہوا ہے اور نیچے بھی دو تالے نیچے بھی لگا رکھے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو دوستو اس وجہ سے میں اندر تو داخل نہیں ہو سکتا تو باہر سے ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ روم ہے اور اس کے بعد ایک یہ روم ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ڈبل کھڑکی لگی ہوئی ہے جہاں پر وہ ہے مائی کلاس روم ٹھیک ہو گیا جی تو ویسے اس روم میں بھی بٹھایا کرتے تھے کبھی کبھار روم بغیرہ تو بدلتے رہتے تھے یہ اصل میں پانچویں جماعت تک کے لیے یہ سکول ہے صرف پانچویں جماعت تک کا سکول ہے یہ تو کمرے تو ہم نے چینج کیے ہیں کبھی اس روم میں کبھی وہ سامنے والے روم میں کبھی اس روم میں تو چلیں ہم دکھاتے ہیں بیٹھ سے یہ بلیک بورڈ ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا تو چلیں ہم ادھر دوسری سائٹ سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے گارڈن تو دوستو یہ دیکھیں ایک یہ کمرہ بنا دیا ہے تو یہ ایکسٹرا کام ہے یہ تو کوئی ہاسپیٹل وغیرہ لگ رہا ہے یہاں پر یہ جو ان لوگوں نے بنائے ہیں نیو کمرے بنائیں ادھر تو یہ دیکھیں ادھر بھی گارڈن ہے وہ لڑکے کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر یہاں سے اچھا مجھے دوستو ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی یہ پانچویں تک سکول ہے ٹھیک ہے تو اتنے زیادہ روم یہ پتہ نہیں کیا ہاسپیٹل یا ڈسپینسری پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے یہاں پر بھی کوئی کلاس لیتے ہیں یا نہیں ادھر بھی ایک روم بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف بھی روم بنایا ہوا ہے تو یہ تھا میرا سکول جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے میں نے سوچا یار چلیں ہم اپنے سکول کی ویڈیو بھی بنائیں یوں دیکھیں مانو بیٹھی ہوئی اندر بلی بیٹھی ہے تو یہ کانچ وغیرہ بکھرے پڑے ہیں کافی توڑ دی ہیں بچوں نے عوام نہیں سودھر سکتی نقصان کر دیں دے آہاں بیکھو آہاں بیکھو اچھا جی یہاں پر کیا لکھا ہے جی دوستو کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنا سکول بھی دکھاؤں جہاں پر میں کافی پڑھتا تھا ایسے پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے کافی یادیں جڑی ہیں سکول کے ساتھ ہماری یہاں پر بہت اچھے ٹیچرز تھے جو ہمارے ماسٹر تھے تو سبھی کے نام یاد ہیں آج بھی مجھے ایک تھے ہمارے ماسٹر تھے جو عرشت صاحب وہ انگلیش کی کلاس لیتے تھے اور ایک ہمارے سر آیاز تھے جو کہ میرے ٹیچر تھے تو ایک ہمارے جو سر محسن صاحب تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے پتا چلا ہے اللہ ان کو جنت نصیبتہ فرمائے اللہ ان کی مغفرت کرے تو ایک ہمارے ٹیچر تھے محمد سلیم صاحب اور ایک مقدوم صاحب تھے بہت ان کی یاد آتی ہیں کچھ تو یہ دنیا سے چلے گئے ہیں یہاں پر اب ہمارا جو پہلے والا ٹیچر تھا یہاں پر کوئی بھی نہیں رہا تو ہمارے جو ٹیچر تھے کچھ کے تو تبادلے ہو گئے ہیں کچھ لٹائر ہو گئے ہیں تو بہت یاد آتی ہے بس یہ ہی کہوں گا جتنے بھی تھے بہت اچھے تھے ہمارے جو ٹیچر تھے تو بس میں اتنا ہی کہوں گا i miss you to our teacher very very miss you تو دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو سکول دکھاؤں اپنا تو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملیں گے کسی نیکس ویڈیو پر ایک نئی لوکیشن پر تب تک کے لیے اللہ نگے وان